سلام علیکم ویلکم تو مائی نیو بلوگ تو بیسے آپ سب کو گوڈ مورنگ اید کی آج جو ہے اید مبارک آپ سب کو آج رہا ہے اید ازہا کا پہلا دن آج جو ہے ہم لوگوں نے کرنی ہے جی قربانی انشاءاللہ تو ابھی جو اپنے کپڑے بارے چینج کرنے لگا قربانی کے جانور کے پاس جانے لگا ہوں اپنے اس کو جو انا کھانا ہوگا اس کا ڈالنا ہے تو ابھی جو ہم لوگ جلدی سے ریڈی ہوتے ہیں دوسرے کپڑے پہنٹے ہیں ابھی نماز پار کے جسم آیاں اور گلوگ سٹارٹ کیا ہے ابھی جلدی جلدی سے کپڑے چینج کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں جانور کے پاس تو ابھی جو ہے ہم نے لیا ہے کائز کپڑے بارے چینج کرنی ہوئے تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جی خوراک لیتے ہیں اس کی جو پتھے شیتھے ڈالنے ہوتے ہیں ان کو تو وہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جالتے ہیں جانور کے پاس اور جا کے اس کو کھانا ڈال دے پھر اس کے بعد مشانہ دلائے اس کے قربانی ہوتے ہیں پہلے در ابھی ہم لوگ اس کا کھانا شانہ تو لے رہے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے نا اپنے شیرو کو کھانا ہم گرے ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں یہ کھڑا ہے یہ اپنا شیرو وہاں سے لیتے ہیں برطن اور اس میں کھانا ڈال کے دیتے ہیں جی سے اتنے سے بس کافی ہوں گے بکایا بعد میں اس کو دے دیں گے ماشاءاللہ اپنا شیرو کھا رہا ہے جی الحمدللہ تو آج جو ہے ہمارے شیرو کا آخری دن ہے ابھی جو ہے نا ہم لوگ یہ بکایا کا کھانا کر لے جائیں گے تو اب اس کے پانی بھی لے کے آتے ہیں تو اپنے شیرو کا جو آخری دن ہے ایک دن میں الحمدللہ اس کے ساتھ کوئی اٹیجمنٹ سی اتنی سی ہو گئی تھی بہت اچھا لگنے لگ گیا تو ابھی جو ہے نا آج اس کا آخری دن ہے تو اس کے قربانی لیے آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ابھی جو نے اس کی دیکھ بال کریں گے تو ابھی اس کے لئے پانی لے کے آتے ہیں تو ابھی الحمدللہ پانی بھی تازہ بڑھ دیا ہوا ہے تو ابھی اس کے پاس پانی لے کے جاتے ہیں شیرو کے پاس اس کو پانی مگر پلاتے ہیں اور پھر جلتے ہیں جی گھر دو تین کھانا گھر بھی وہ بھی کرتے ہیں اس کے بعد آئیں گے دوبارہ سے شیرو کے پاس تو ہم لوگ انہوں نے جو ہے نا اپنے شیرو کے لئے کھانا بگر اصار ڈال دیا اور پانی بھی رکھ دیا ہوا ہے اور تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جی گھر اپنے دوسرے کام ہیں وہ نپٹاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے آئیں گے اپنے شیرو کے پاس الحمدللہ آج جو ہے اس کی قربانی ہوگی اپنے گھر ہی کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے مامو ہی قربانی کرتے ہیں آج جو ہے لیٹ ہوئی ہے ہماری قربانی وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے مامو نے آرڈر لیئے ہوئے تھے جی قربانی کے دوسری جگہ پہ وہ وہاں پر گئے ہیں اور وہ جب آئیں گے تب ہی اس کی قربانی اس وجہ سے آج کی قربانی لیٹ تھی نہیں تو کب کا اس کا شیرو کا کام آج مکمل ہو چکا ہونا تھا انشاءاللہ آج اس کے قربانی پھر کریں گے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جی گر چلتے ٹھیک ہے جی شیرو بائی بائی ملیں گے آپ سے آدھے گھنٹے کے بعد ابھی آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ آئیں گے اس کے دیکھنے کے لیے یہ کھا پی رہا ہے کیونکہ آدھے میں نے بچا لی یہ تھوڑے دیر بعد اس کو دوبارہ سے دے دیں گے تو ابھی چلتے ہیں جی گر اور گر جا کے دوسرے کام نپٹاتے ہیں اور اس کے بعد پیر آئیں گے ابھی اس کا بچا ہوا کھانا لے کر ہم لوگ جا رہے ہیں اگر تھوڑے دیر بعد آئیں گے تو یہی کھانا دوبارہ سے ڈال دیں گے تو ابھی میں جاتا ہوں گر اور دو دو کام ہیں نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ ابھی فلحال گر چلتے ہیں میں نے ابھی جوتا وغیرہ چینڈ کریں کپڑے وغیرہ چینڈ کر کے میں ابھی جسٹ آیا ہی ہوں میں نے نماز پنے کے لی جو کپڑے پہنے تھے وہ میں نے اتار دی گندے نہ ہو جائیں ابھی قربانی میں بھی دے رہے تو اس وجہ سے میں نے یہ کپڑے پہنے لیے جی تو قائز گر الحمدللہ جو ہے قربانی جو آپ نے شیر ہو کی الحمدللہ الحمدللہ ہو چکی ہے اور ابھی ہم لوگ گوشت وغیرہ بانٹنے میں مسروف تھے تو میں اس وجہ سے لوگ نہیں زیادہ بنا سکا تو ابھی جو ہے گوشت وغیرہ بانٹنے کے سب کچھ ہم لوگ آئے ہیں ہم دکان پر جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ لگایا ہوں یہ ہے مشین تو ابھی آپ کو مشین کا بھی سین چیک کرواتے ہیں جب مشین پہ ماشاءاللہ ستنا ترشید ہوتا ہے یہاں پر فیس بھی لیلہ ہم لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں مشین اید کے تین دن اور دو دن بعد بھی اید کے تقریبا پانچ دن ہم لوگ لگاتا ہے یہ مشین لگتی ہے ہماری آج ہم لوگ آپ کو مشین کا بھی سین سارا چیک کرواتے ہیں تو ابھی ہم لوگ جلدی جلدی سے یہاں پر مشین کو چالو کرتے ہیں اور پھر اس کے بات آپ کو جکھاتے ہیں سب کچھ تو کہہ دیار میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ آج اید کا دوسرا دن ہے اور آج میں یہ بلوگ بنا رہو تقریبا ڈیٹھ سے دو بجے کے دمیان ہماری قربانی ہوئی تھی اور اس کو ہم گوشت کرتے کرتے میں تقریبا ساڑھے چار پانچ ہو چکے تھے اور پھر گوشت کرنے کے بعد اس کو بانٹنے والا سین آتا ہے تو ہم لوگ سارے رشتہ داروں میں اور دوستوں مگار ہمیں بانٹنے پونٹنے کے بعد ہم لوگ تقریبا نو سے ساڑھے نو کے ترمیان میں ہم لوگ ہم لوگ یہ لوگ بنانا لگے تھے رات کو لیکن ہم نے نید آجی کتنے تھک کیونکہ ہم لوگ جلدی جلدی سین آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ سامنے مشین ہے الحمدللہ ہماری تین دن پانچ دن ہماری مشین لگتی الحمدللہ ہم لوگ مشین پر بیٹھیں گے ابھی قیما وغیرہ سٹارٹ کریں گے سین ابھی ہم لوگ نے یہ سفائی کی ہے بارش ہوئی کافی تیز اس وجہ سے یہاں سے نیچے سفائی کریں اس کے بعد اس کو چالو کریں گے اسی وجہ سے بندگی ہے کہ نیچے ساری گندگی ہے پیچھے گلی کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شدید پانی کھڑا ہوا پیچھے سارا پانی کھڑا ہوا پیچھے ہماری ٹکیوں بن رہی ہیں جی الحمدلللہ آپ کو ٹکیوں سین بیچہ کرواتے ہیں یہاں بہت راش ہے ابھی ٹکیوں کا سین ہے اور مشین ہماری کھل رش میں ابھی کھل عالم لوگ ٹکیوں مگر نکالتے ہیں اور کھاتے ہیں آج عید مکمل ہو چکی ہے دن پر آج ہم دوسرے دن پہلے تو جو ہیں میں سب سے پہلے میں نے نین پوری کی اور تیسرے دن بھی میں کوئی کام نہیں کی ہم بس ہوتا رہا رہا کیونکہ مجھے تھکاوٹ زیادہ ہوگی تو دوسرے تیسرے دن کا میں لگ اچھا لگ ہوگا ایت کمن کوئی بلوگ اتنا بڑا نہیں بنایا میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ منٹ کا ہوگا میں صرف اتنا ہی ولوگ بنے مصروفیت بہت زیادہ تیس دفعہ ہی بہت لائک شیئر سبسکرائب مص کیجئے گا